دوستو پاکستان میں پپ جی گیم کے بڑھتے ہوئے فیور نے نہ صرف نوجوانوں بلکہ اس سے منسلک لوگوں کو بھی ایک عجیب کیفیت میں مبتلا کر رکھا ہے گزشتہ دینوں اور لاہور میں موجود دو نوجوانوں کی خودکشی نے ایک دفعہ پھر اس معاملے کو ہوا دے دی ہے کہ پاکستان میں آن لائن گیمز خصوصاً پپ جی کا مستقبل کیا ہوگا پنجاب پولیس کے ڈی اے جی اشفاق خان کی طرف سے لکھے گئے خط میں ایف آئی اے اور پی ٹی اے سے اس خطرناک گیم کو بین کرنے کے لیے درخواست کی گئی ہے جبکہ اس گیم سے متعلق پہلے ہی ایک معاملہ عدالت میں زیر سمات ہے اس گیم پر پابندی لگے گی یا نہیں اس سے متعلق بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل مرکی فیکٹ پس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو بہ آسانے ملتی رہیں دوستو کچھ عرصے سے دنیا بھر میں بڑھتے ہوئے آن لائن گیمنگ پرینڈز نے جہاں نوجوانوں کے ایک دلچسپ ایکٹیویٹی میں مشہول کر رکھا ہے جس میں نوجوان غلط سرگرمیوں اور نامناسب ویب سرفنگ کی بجائے ایک قدر بہتر گیمز کھیلنے میں ملوث رہتے ہیں دوسری طرف اس گیم سے ہونے والے نقصانات زیادہ تباہ کن ہیں صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ انڈیا میں بھی نوجوانوں کے صرف پاپ جی کھیلنے کے باعث مرنے کے رچانات بڑھ رہی ہیں انڈیا میں ایک شہر ہریانہ میں موجود نوجوان نے صرف اس لیے خودکشی کر لی کیونکہ وہ پاپ جی میں موجود ایک تاسک کو مکمل نہ کر سکا تھا جبکہ لاہور میں دو نوجوانوں نے اس لیے اپنی جان دے دی کہ ان کے والدین نے انہیں اس گیم کو کھیلنے سے روکا تھا بہت سے ماہیرین نفسیات کے مطابق نوجوانوں کی خودکشی کے سب سے بڑی وچھا ان کا اس گیم کے ساتھ ہو جانے والا خصوصی لگاؤ ہے اپنا زیادہ تر وقت اس گیم کو کھیلتے ہوئے گزارنے کی وجہ سے بچے ایمیجنری وائلڈ یعنی کے خیالاتی دنیا اور حقیقی دنیا میں فرق نہیں کر پاتے جبکہ بہت سے بچے اس گیم کے باعث چذباتی بے قائدگی کا شکار ہو رہے ہیں لیکن دوستو یہاں پر ایک اور چیز قابل ذکر ہے اور وہ یہ کہ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس گیم کی وجہ سے اچھی خاصی ارننگ بھی کرتی ہے اور اس کو اگر بین کر دیا جاتا ہے تو یقیناً ان نوجوانوں پر اس کا کیا اثر ہوگا وہ بھی کافی تشویشناک ہے یقیناً اس بات کا فیصلہ تو عدالت یا متعلقہ ادارے کو ہی کرنا ہے اس گیم کو بین کیا جائے یا نہیں لیکن یقیناً اس کو بین کرنے سے ہونے والے اثرات اور بین نہ کرنے سے ہونے والے نقصانات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا آخر میں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل مرکی فیکٹ بس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں